بستیاں جلا کر ہستیاں بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں پہلے بان توڑ دیتے ہیں پھر کشتیاں بناتے ہیں ایک شیر سے آپ کے بیچ میں ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیڑ کی پتیاں جھاڑ دوں گا میں چہرے کی رنگت بگاڑ دوں گا میں پیڑ کی پتیاں جھاڑ دوں گا میں چہرے کی رنگت بگاڑ دوں گا میں اور اب کہاں چھپیں گے میرے پالے ہوئے ساپ اپنی آستین ہی پھار دوں گا میں اور لفظوں میں پیروتی ہے موتی لفظوں میں پیروتی ہے موتی پیار کے لیے لفظوں میں پیروتی ہے موتی اظہار کے لیے دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں پیار کے لیے اور یہ جو لوگ مجھے گلے لگائے پھرتے ہیں سب کی آستین میں خنجر ہیں وار کے لیے سب کی آستین میں سب کی آستین میں خنجر ہیں وار کے لیے اور ایک پرانا شیر کے ٹوٹے ہوئے دل کی دوائی ہونی چاہیے میرے ہجرے کی افسفائی ہونی چاہیے انہیں پانے کا مسئلہ ہے عدالتیں لگی ہیں شہر میں انہیں پانے کا مسئلہ ہے عدالتیں لگی ہیں شہر میں رقیبوں کے حق میں سنوائی ہونی چاہیے اور چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کا گھر بنا کر کھیل رہے ہیں ہماری بھی جھوٹ موٹ کی سغائی ہونی چاہیے ہماری بھی جھوٹ موٹ کی سگائی ہونی چاہیے اور وہ وقت گیا جب تنخاؤں میں گزارا ہوتا تھا بنے ہو دروگا تو اوپر کی کمائی ہونی چاہیے بنے ہو دروگا تو اوپر کی کمائی ہونی چاہیے چلیے خیر تھوڑا سا ماحول بن گیا ہے تو میں یہ سناتا ہوں بہت ہی سنجیدہ غزل ہے زبیر بھائی نے سنی بھی ہے اور میں نے ایک ہی جنگہ سنائی ہے میری کوشش یہ تھی کہ میں ارپی ڈیولیو پر اس پر ریکارڈ کروں بٹو اس سے پہلے آپ ٹی پی ایس میں لے گئے تو وہاں ریکارڈ ہو گئی وہ خیر میں سناتا ہوں ایک سفر ہے چھوٹا سا آپ لوگ سنیں گے تو کافی اچھا لگے گا بہت سنجیدہ بہت نازک نازک شیر ہیں ایک خط اپنا ایک عاشق اپنا محبوب اپنی محبوبہ کو لکھ رہا ہے اور اسے ملنے بولا رہا ہے بار بار کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہی اور سوہ پریشر کر رہا ہے تو اس چار پانچ خط کے بعد جو لڑکی نے اس کو جواب دیا وہ پورا جواب میں نے ایک کوشش کری ایک سفر میں اتارنے کی اس میں لڑکے کا جو نام فٹ ہوا کافی اور نام میں نے اپنا نام بھی گزانے کی کوشش بہت گری لیکن وہ گزانی خیر وہ ایک نام جو اس میں لگا وہ نام بھی کافی پرانا سا ہے لیکن وہ اس میں چل گیا تو مشکور اس میں ایک لڑکے کا نام ہے تو وہ اپنے بار بار لڑکے کو کوٹ کر کے وہ نام لکھ کر وہ خط میں کیا مجبوریہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا مجبوریہ ہے وہ میں آپ کے بیچ میں رکھوں گا اس کے بعد ایک کرنم سے غزل پڑھ کر اجازت چاہوں گا مشکور تم مجھے ملنے بلاتے ہو مشکور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مشکور تم مجھے ملنے بلاتے ہو مشکور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مشکور کبھی نہ پورے ہونے والے رشتے کبھی نہ پورے ہونے پورے ہونے والے سپنے کیوں پالتے ہو اور مجھے بلا کر مشکل میں کیوں ڈالتے ہو مجھے بلا کر مشکل میں کیوں ڈالتے ہو مشکور میں بھی اب بڑی ہو گئی کچھن میں امی کے ساتھ کھڑی ہو گئی میں بھی اب بڑی ہو گئی کچھن میں امی کے ساتھ کھڑی ہو گئی مشکور اس رشتے کو آپ فنہ کرتے ہیں مشکور کالج جانے کو اببہ منہ کرتے ہیں مشکور اس رشتے کو آپ فنہ کرتے ہیں مشکور کالج جانے کو اببہ منع کرتے ہیں مشکور میرے بھی اب رشتے آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں مشکور میرے بھی اب رشتے آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں مشکور تمہارا دیا توفہ میں توڑ نہیں سکتی دوبر بھائی مشکور تمہارا دیا توفہ میں توڑ نہیں سکتی مشکور مگر میں اپنے اببہ کو بھی چھوڑ نہیں سکتی مشکور مگر میں اپنے اببہ کو بھی چھوڑ نہیں سکتی مشکور تم بھی اب بڑے ہو گئے ہو خود پیرو پر کھڑے ہو گئے ہو مشکور اپنا دل میری یادوں سے کھالی کر لو تم مشکور میرا مشورہ ہے شادی کر لو تم مشکور اپنا دل میری یادوں سے کھالی کر لو تم مشکور میرا مشورہ ہے شادی کر لو تم مشکور ہو سکے تو تم مجھے بھلا دو مشکور مجھے ڈر ہے کوئی پڑھنا لے میرے خط بھی تم جلا دو مشکور اپنے کمرے سے میری تصویر اتار دو مشکور میرے دیو ہے نقش بھی تم فار دو مشکور تم جانتے ہو بے وفا نہیں ہوں میں مگر جو تمہیں زندگی دے وہ ہوا نہیں ہوں میں مشکور جانتے ہو بے وفا نہیں ہوں میں مگر جو تمہیں زندگی دے وہ ہوا نہیں ہوں میں مشکور مشپن کی باتیں بھلا دیتے ہیں مشکور کبھی نہ پورے ہونے والے رشتے رولا دیتے ہیں مشکور مشپن کی باتیں بھلا دیتے ہیں مشکور کبھی نہ پورے ہونے والے رشتے رولا دیتے ہیں مشکور تم رشتہ بھی نہ بھیجنا میری طرف مشکور تم مڑ کر بھی نہ دیکھنا میری طرف مشکور میری امی اب میری پرچائی ہیں اور تمہارے اور میرے بیچ میں بہت بڑی کھائی ہیں تمہارے اور میرے بیچ میں بہت بڑی کھائی ہیں مشکور مانتی ہوں میں نے کہا تھا رشتہ بھیجنے کو اب جو پرانی باتیں تھیں نا کہ ٹھیک ہے تم رشتہ تو بھیجو ایک بار پھر دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا تو اب اس پر کیا لکھا ہے کہ مشکور مانتی ہوں میں نے کہا تھا رشتہ بھیجنے اکھو جانتی ہوں میں نے کہا تھا آجاؤ میرا رہن سہن دیکھنے اکھو میں کہتے دوں پیارا ہے وہ لڑکا مشکور اببہ کہیں گے کماتا کیا ہے وہ لڑکا اور ایک شیر کہ مشکور میرا گھر میرے گھر کے باہر چار گاڑیاں کھڑی ہیں ستیفی بھائی مشکور میرے گھر کے باہر چار گاڑیاں کھڑی ہیں مشکور افسوس میری برادری تم سے بڑی ہے مشکور افسوس مشکور افسوس یہ سب سے بڑی پرابلم ہے مشکور افسوس میری برادری تم سے بڑی ہے مشکور شادی کر کے تمہارے شہر آوں گی میں جانتی ہوں ہر لمحہ تمہارے دل پر کہہ رڑھاؤں گی میں مشکور میں چاہتی ہوں تم میرے سامنے نہ آؤ مشکور بہتر یہ ہوگا کہ تم میرا شہر چھوڑ جاؤ مشکور میرا پیار پانی ہے تمہارے لیے مشکور یہ میرا خط آخری ہے تمہارے لیے مشکور کیسے آؤں ملنے مجھ پر بڑا پہرا ہے مشکور اس بار سب کو مجھ پر شک گہرا ہے مشکور ایک آخری شیر مشکور اس بار سب کو مجھ پر شک گہرا ہے مشکور میں زندگی تمہاری برباد نہیں کرتی مشکور میں اب تم سے پیار نہیں کرتی مشکور میں زندگی تمہاری برباد نہیں کرتی مشکور میں اب تم سے پیار نہیں کرتی بستیاں جلا کر ہستیاں بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں پہلے بان توڑ دیتے ہیں پھر کشتیاں بناتے ہیں